اسلام علیکم دوستو تمام بھائیوں کو بہنوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دائیں طرف تنویر بھائی ہیں اور میرے بائیں طرف منتری جی ارف ارشد بھائی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو ماحول ہے کافی آپ کو الگ نظر آ رہا ہوگا سیما کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تنویر بھائی کو کہ وہ بھی حیران ہے اور میں بھی حیران ہوں کہ ہم دو دن یوٹیوب سے تھوڑا سائیڈ پر کیا رہے کچھ ماحولی بلکل چینج ہو گیا ہے کوئی کہہ رہے کہ جو حیدر بھائی ہیں وہ بچوں کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی کہہ رہے کہ آپ لوگ ڈی ای نے کرا لو بچے حیدر کے ہیں ہی نہیں تو یہ چل کیا رہا ہے لوگوں کے پاس کونٹینٹ کوئی نہیں رہا تو وہ کچھ بھی لے کے چل رہے ہیں انہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیدر بھائی کی جو کنڈیشن ہے اس وقت بچوں کے بغیر وہ کیسی ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم سے بات کر رہے ہوں یا اکثر اوگات اپنے انٹرویوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں انہا کہ انہوں نے بڑا عرصہ اس پر کنٹرول کیا ہے دیکھیں روشن بھائی ہم نے ان کو دیکھا بیت اللہ شریف میں گڑ گڑاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے ہوئے اپنے بچوں کے لئے کہ بچے مجھے جلد مل جائے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ افواہ ہے اور ایسا کبھی ہیدر بھائی سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک حقیقی والد ہیں وارث ہیں بچوں کے تو ایسا تو بلکل ممکن ہی نہیں ہے وہ تو بے چین اور بے قرار ہیں مزدرے بے بچوں کے پاس جانے کے لئے اور جو پسے پردہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد بچے جو ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ان کے حوالے کر دیا جائیں گے اگر دیر ہوتی ہے تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے تو پھر جو ان کے وقیل صاحب ہیں اور حیدر بھائی انشاءاللہ ہندوستان جائیں گے اور وہاں پر اپنا مدہ کیس لڑیں گے اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی یہ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل جگین ہے اور ہمیں ہمیں امید بھی ہے کہ ہندوستانی چونکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں بچوں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو ضرور ان کی فتح ہوگی انشاءاللہ ضرور تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی کہ یہ جو بھی باتیں چل رہی ہیں ڈیاینے کے حوالے سے ہو گئی یا بچوں کو اڈاٹ کرنے کے حوالے سے ہو گئی یا بچوں سے پیار نہیں کیا جاتا باپ کی طرف سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے یا پھر یہ سب کچھ کیا ہے دیکھیں جی پہلے تو سب سے پہلے وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگ اس طرح کی منگرت باتیں کرتے ہیں یا غلام حیدر کے اور ان کے بچوں کے بیچ میں کوئی درار پیدا کرنے چاہ رہے ہیں تو میں ان لوگوں کے لئے پیغام دینا چاہوں گا کہ شرم بغیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے جو آپ لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہے اگر غلام حیدر کے بچے نہ ہوتے ڈاکومنٹس میں کیوں غلام حیدر کا نام لکھا ہوا ہے جو ایف آر سی فارم بنا ہو وہ کیوں غلام حیدر کے نام سے جو بندہ ان کی کفالت کر رہا ہے وہ کیوں کرتا اگر ان کے بچے نہ ہوتے تو تو ان لوگوں کے لئے ایک شرمندگی کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی منگرت باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بے بنیاد جو ہے الزام آدم کے اوپر لگاتے ہیں دیکھیں غلام حیدر بھائی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک انتہائی شریف آدمی ہے اس کی خاموشی کو کمزور ہی نہ سمجھا جائے کہ وہ اگر خاموش ہے تو وہ کمزور ہے غریب آدمی اور شریف آدمی جب اس کو حد سے زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو پھر وہ شیر بھوکے شیر کی طرح ہو جاتا ہے تو غلام حیدر بھائی کا جو غصہ ہے وہ ضبط کیے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں غصے کو ضبط کیے ہوئے ہیں تو ان کی جس طرح وہ روتے ہیں گرگراتے ہیں بچوں کے لیے آوز وزار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اس عمل پہ ان سے شرمیندی کی ہونی چاہیے ہمیں کیونکہ ہم لوگ صحیح طرح ان کا کیس فائٹ نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طرح ہم ان کی بات کو نہیں میڈیا پہ اشال کے یا میڈیا پہ نہیں لا پا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ میں ایک بات اور کرتا چلوں دیکھیں ہندوستان کے اندر ان کے کیس یہ تو سب کو پتا ہے کہ بچوں نے ڈیپورٹ ہونا ہے ہنڈر پرسنٹ ڈیپورٹ ہونا ہے اور سیما آنٹی نے بھی ڈیپورٹ ہونا ہے جتنا مرضی ہے وہ ایڈیا رگڑ لے لیکن اس نے ڈیپورٹ ہونا ہی ہونا ہے اب ان کے کیس جو ہے وہ لمبا کیا جا رہا ہے جو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے میں آپ سے یہ سوال کروں گا مادرہ چاہتا ہوں اے پی سنگھ اے پی سنگھ کا کیا آپ اس میں کردار ہے وہ ہی میں ارض کرنے لگا تھا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کو جو بھی وہاں پہ جو جانچ ایجنسیوں نے فائل تیار کی سوری ڈیپورٹ ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی ریپورٹ بھی آ گئی ان کو صرف ڈیپورٹ کرنا تھا اے پی سنگھ نے وہاں پہ کچھ عذر ایسے بنا لیے ہیں کہ وہ جو انہوں نے فائل تیار کی اے پی سنگھ نے اپنی طرف سے کیس کی اس کے اندر بہت سے ایسے ایسے لگائے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو آنا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن ناموں کی نہیں ہو رہا ڈیلے ہو رہا ہے اور آخر اس سے ایک اور بھی فائدہ ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا تنویر بھائی روشن بھائی آپ کو بھی پتا ہوگا سب دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ اب سیمہ آنٹی نے سب بچوں کے نام سے اپنے سو کارڈ جو اس کا پتی بنا ہوا ہے اس کے نام سے سب کے نام سے یوٹیوب چینل بنا لیے ہیں تو اب ان کو ڈیلے اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے نام سے ارننگ کر لیں پیسے کمال لیں پیسے بٹور لیں لوگوں سے اور یوٹیوب سے تو جیسی ان سے کوئی دیکھنے سے وہ ساکشی میڈم کہتی ہے کہ ڈیجیٹل بھیگ مانگی جا رہا ہے ہینڈر پرسنٹ بہت سارے طریقوں سے پہلے کیو آر کوڈ اس کے ذریعے سے بھیک مانگی گئی دیکھیں یہ چینڈ ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں دلکل دیکھیں بھیکاری بھی ڈیجیٹل پہلے تو کہتے تھے کہ گاؤں میں بھیکاری ایک دو آتے تھے ہفتے بعد آتے تھے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ربوبورہ کے چاروں اطراف میں بھیکاری پھرتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں پھرتے ہیں اور پھر انہوں نے بجائے گھر گھر میں ڈوٹو ڈوٹ جا کر وٹسپ پہ میسیج کر سکتے ہیں سب سے بڑا بھیکاری گاؤں ہیں چلے بھیکاریوں کا ہیڈوکارٹر کہاں پہ یہ بتا دیں وہ تو سب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہاں پہ ربوبورہ میں اور ربوبورہ میں بھی کہاں ہے سیما آنٹی کا جو وہ سو کاڑ گھر جس کو کہا جا سکتا ہے وہ بلگلے صحیح ہے لپو جنگور مرا ہوا چوہا مدلے جی بڑا خوبصورت انداز میں کہتی ہے کہاں ہے لپو میں کہاں ہے جنگور میں مرو سچوہو ہے جنگور سو لڑکو مرو سچوہو جنگور سو لڑکو لپو سو چھوڑو پہار پیار کرے گو پاکستانی چھوڑی سو ارے ڈوب کے مر جا یہاں سورا کہاں سوائے وہاں تو لپو سا جنگور سا تو وہ صحیح کہتی ہیں ملکل صحیح کہہ رہا ہے جی تو آنے والے دن جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے ڈیلے کیا جائے گا یا پھر اچانک سے اس کو پھینکا جائے گا آپ دو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں مادرہ چاہتا ہوں میں نے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا دو ریزن ایک تو آشد بھائی نے بتایا کہ ایک تاخیر یا دیری کی وجہ جو ڈیجیٹل بھیک ہے وہ ہے اور دوسرا جو جس طریقے سے اپنی بہن کے ذریعے یہ سیما کے ذریعے اس نے یہ اگلوایا کہ یہ سنسط میں میں اپنے بھائیا کو سنسط میں دیکھنا چاہتی ہوں تو کہیں نہ کہیں چناؤ ہے وہ بھی قریب ہیں چکے تو یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ڈیجیٹل بھیک اور دوسرا چناؤ ہے تو یہ ایک بڑی افسوسناک شرمناک بات ہے اس طریقے سے اور وہ معصوم بچے جس طریقے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے ماں جو ہے ماں کس طریقے سے ان کی خیال کرے گی وہ گانوں میں لگی ہے وہ ہر ایک کروٹ بدلتی ہے لوگوں کو بتا دیئے میں نے ایک چینل بنا دیا پھر دوسری کروٹ بدلتی ہے بتا دیتی ہے کہ میں نے آج ایک اور چینل بنا دیا تنزیر بھئی یہاں پہ گھٹیا انسان اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ان کے کانڈ کے اندر کون ہے وہ سیما غلام ایدر آپ کے مامو ہیں منور مستانہ منور مستانہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مگر مچ کے آنسوں میں رو رہا تھا سیما تمہارے رہلا تو ہے پھر وہ آپ نے کہتا ہے کہ اچھا یہ ایتر آپ کے مامو لگتے ہیں بھائی کیا کانی سن رہا تو بھائی کیسا پندہ ہے ساری رات رو ساڑھے میوان چھیکنا ہے کہ پنجابی چھے مسال ہے ساری رات رو ہندے رہے مرے آئے کی بھی نا ایک مریا سی سوویرے جدو سارے راتی رو ہندے رہے ہوں تو بھائی کول بھائی مییدیں کول سوویرے جدو ہوئے تو بھی اٹھ کے ناس پہا تو یہ مسال ہے یہاں پہ منور مستانہ کے بارے میں میں تھوڑا بتاتا چلوں اے پی سنگھے بڑا قریب ہے اے پی سنگھے بہت قریب ہے اے پی سنگھ اس کو کول کرتا ہے کہ تم فڑا فڑ سیما کا انٹرویلو اور وہ پھر جا کے منور مستانہ اس کے لئے اس کے چینل میں بھی اے پی سنگھ کے شیئر ہیں بانٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کو جتنی بھی ارنگ ہوگی تو اس میں 50% سیما رکھے گی دوستو ہم سب کو پہلے کی طرح مل کے آواز اٹھانی چاہیے میں آپ کے چینل کی توسط سے یہ کہوں گا آپ نے محترم ناظرین کو جو آپ کو بھی دیکھتے ہیں مجھے بھی دیکھتے ہیں اور آشد بھائی کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہیش ٹیک استعمال کریں بچوں کے حوالے سے بات کریں گو بیک سیما یا کیکا اور سیما یا جسٹس فار غلام حیدر ہیش ٹیک کے ساتھ ہاں جسٹس فار غلام حیدر زیادہ سے زیادہ کریں آپ جتنا بھی ہیش ٹیک لگائیں گے یہ فائدہ ہوگا شاید آگے تک آواز جائے گی آواز تو ہر جگہ جاتی ہے لیکن ہو کچھ نہیں رہا امید کامل ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جلد آز جلد بچے جو ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا حیدر مائی کے حوالے کر دیا جائے گا اگر نہیں ہوتے تو بچوں کا جو بھویش ہے مستقبل ہے بہت زیادہ خطرے میں ہے بچے وہاں پر محفوظ نہیں ہیں بچے کسی بھی صورت میں وہاں پر محفوظ نہیں ہیں بھلے وہ کسی اکیڈمی میں جاتے ہوں یا کسی کے ہاں ٹیوشن پڑھتے ہوں تو بلکل وہ نہیں ہے ان کی تعلیم تربیت کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ بڑے اپسیٹ ہیں وہ صرف اور صرف اپنے بابا کے پاس جانا چاہتے ہیں تو خدارہ آپ لوگ آواز اٹھائیں آواز بلند رکھیں اور ہمارا ساتھ دیں حیدر بھائی کا ساتھ دیں انشاءاللہ حق اور ست کی جیت ہوگی اور جو حیدر بھائی کے بچے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا جائیں گے جی دوستو آج کی ویڈیو سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا کوئی بات پوچھنا چاہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکھ امان اللہ حافظ